دوستو نمشکار آج ہم بات کریں گے مسوک کے فائدوں کے لے کر یہاں دوستو مسوک کی ویڈیوز تو آپ نے کئی دیکھی ہوئی لیکن ہم آپ کو ایسی جانکاری دے رہے ہیں جس کو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی تو دوستو جانتے ہیں مسوک کے ان فائدوں ان ہوشدی گونوں کے بارے میں جس سے آپ انجان ہیں تو چلی دوستو جانتے ہیں آج کا اپیسوٹ مسوک ایک ہوشدی ہے جسے تنت سواستے کے لیے پچھلے ساتھ آجار سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ نہ صرف داتوں کو چمکانے کا کام کرتا ہے بلکہ موہوں میں سے آنے والی درگند کو یعنی پتبو کو دور کرتا ہے مسوک کا استعمال ماؤت فریشنر کے طور پر بھی کیا جاتا ہے مسوک میں انیس طرح کے سکری تطوہ ہوتے ہیں جو داتوں کو مضبوط رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس میں ویٹامین سی، سلفر، ٹینین، کیلشیم، کلورائٹ، فلورائٹ، سلیکا، ایسنشیل، آئیل آدھی ہوتے ہیں تو آئیے آپ کو مسوک سے داتوں کو ہونے والے فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں اس سے آپ کو تازی سانسوں کا انوبہ ہوتا ہے مسوک کا ماؤت فریشنر کی طرح کام کرتا ہے مسوک جو ہے کہ ماؤت فریشنر کی طرح کام کرتا ہے دوستو مسوک ایک لکڑی ہے جو کی پیلو کی لکڑی زیادہ تر گرب ملک یعنی کی جتنے بھی میڈل اسٹ یعنی کی عرب ملک ہیں وہاں پر اس کی سب سے زیادہ تعداد ہے وہاں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے پیلو کی لکڑی اور اس کے ٹینی سے نکلنے والا مسوک داتوں کی جڑے ہر سمجھ سے وہ دور کرتا ہے پیلے پر چکے داتوں کو چمکانے کا کام کرتا ہے اگر دات اپنی چمک کھو دیتے ہیں تو تھوڑا مسوک گھیس لیں اس سے داتوں کی چمک پھر سے آنے لگتی ہے کیویٹی اور داتوں کی سڑن کو بھی دور کرتا ہے دات کی سڑن کم کرنے کے لیے لار کا اتبادن مہتوپون ہوتا ہے جو داتوں کو سڑنے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ لار کا اتبادن بھی کرتا ہے جو ایک پراغتے گروپ سے داتوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے ساتھ مسوک ہینہ میل کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے دات سفید رہتے ہیں تو اس تو پلاک کی سمجھ سے ایک سامانی پرک رہا ہے پلاک ایک رنگہین بیکٹریے کے پرتے ہوتی ہے جو داتوں اور مسوڑ کو اپر بن جاتی ہے جس سے دات پیلے دکھائی دیتے ہیں جو برش کرنے سے بھی نہیں اٹھتی لیکن مسوک کا استعمال کر کے پلاک جیسے سمجھ سے کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ مسوک میں انٹی بیکٹریہ گن ہوتا ہے جو داتوں اور مسوڑوں میں ہونوالے پلاک کو روکتا ہے آفیس جاتے ہیں یا گھر پر آتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سمجھ سے رہتی ہے کہ ہمارے موز سے بدبو تو نہیں آرہی درگن تو نہیں آرہی لیکن مسوک اگر آپ کریں گے تو یہ درگن اور بدبو کو دور کرے گا آپ کے داتوں کو مضبوط کریں سانس لینے میں بدبو آنا داتوں کے سمجھ سے ہوتی ہے ایسا بھوجن کی وجہ سے کیویٹی اور مسوڑوں کے سڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے ساتھی یہ موہ میں لار بنانے کام کرتا ہے مسوک کا سب سے بینیفیشل فائنڈ یہ ہے کہ یہ لار بنانے تو مسوک موہ کے بیکٹریہ کو ختم کرنے میں لاب دائے گے ویکٹی کے موہ میں سات سو یعنی ان جو انسان ہیں ہم ہمارے موہ میں سات سو طرح کے بیکٹریہ ہوتے ہیں جو اس تو جان کر حیرانی ہوگی جن میں بہت سارے بیکٹریہ ہانی کارک نہیں ہوتے کچھ بیکٹریہ داتوں کو سڑھنے سے بچانے مدد کرتے ہیں اور کچھ ہانی کارک ہوتے ہیں جو داتوں کے سمجھ سے اتپن کرنے مدد کرتے ہیں جسے کی کیلہ لگ جانا دات کالے پڑ جانا پیلے پڑ جانا یہ گندے بیکٹریہ لیکن کچھ اچھے بیکٹریہ ہوتے ہیں جو گندے بیکٹریہ کو مارتے ہیں اور یہ سب آٹومیٹک ہمارے موگ کے اندر ہوتا ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن مسواگ میں ہوتے ہیں انٹی بیکٹریل گون یہ سات ہزار سال پہلے سے استعمال کیا جانے والا لکڑی نمہ بدارت ہے جہاں دوستو سات ہے اور سال پہلے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ داتوں کو مزود بناتا ہے صاف صفی کرتا ہے اور ایک پراغتک پوٹ برش کی طرح ہے اب اس کے دہنے کو ایک پراغتک ٹول برش یعنی کہ ایک برش کی طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی جان کری اب ہم اس کو طریقہ بتاتے ہیں دوستو مسواگ کو آپ مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا اس کو گھر پہ لائیں لانے کے بعد اس کو یہ پیکنگ رہتا ہے تو دوستو اس کو آپ کو پانی میں رکھنا پڑتا ہے رات کے سمائے صبح پانی میں اسے نکالنے کا دی یعنی کہ رات پر اس کو پانیوں پڑھے رہنے دے صبح اس کو نکالیں تو یہ تھوڑی سے نرم ہو جائے گی پھر اس کو اپنے داتوں سے چمائے تو یہ اپنے آپ میں ایک برش بن جائے گا اس کے رشیس اس کے اندر موجود بیکٹریال گون جو کی انٹی بیکٹریال گون یعنی کہ جو اس میں تطو جو اس میں موجود ویٹامین سے ملینل سے آٹومیٹیکلی وہ آپ کے داتوں کو ساف کرے گا برش کریں جو نارمل برش کرتے ہیں اس طرح سے برش کریں اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں جب چاہیں تب کر سکتے ہیں اس کو ہمیشہ یوز کرنے سے پہلے دھولیں اور یوز کرنے کے بعد دھولیں ہمیشہ یوز کرنے سے پہلے اس کو پانی سے ساف کریں اور برش کرنے کے بعد بھی اس کو ساف کریں یعنی کی مِسواق کے برش کے بعد اس کے پسشتہ اس کو ساف کیا جائے اس کو کم سے کم پانچ سے دس مٹھس کا برش تو دوستو مِسواق کے فائدے اور اس کی جانکاری اس ویڈیو کے مادہوں سے میں نے آپ کو بتائی مِسواق کے ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں آخر مسواق ہے کیا پیلو یا مسواق ایک ورقش ہے اس کی ٹہنیوں کی داتوں مناتی مسلم مومیڈینس سنسکرٹیں بہت پرچی لیتے بہت زیادہ پرچی لیتے مسواق کی لگڑی میں نمک اور خاص قسمہ کا ریزن پائی جتا ہے جو داتوں میں چمک پیدا کرتا ہے مسواق کرنے سے جب اس کی ایک تہ داتوں پر جم جاتے تو کیڑے آدھی سے دند سرکشت رہتے ہیں اس پرکار چکستی درشی سے مسواق داتوں کے لیے بہت لابدہ ہے مسواق سواق سواق عربی کا ایک نام ہے جو داسہ کرنے والی تہنی ہے جو سلوہ دورو یا پیلو کے پیڑ سے لی گئی ہے آدھونی ٹوٹ برش کے لیے ایک پرمپری کو پرکتی وکلپ اس کا اتحاس لمبا اور اچھی طرح سے پرلے کے تھے اگر دوسری اوہ جان کری ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو یہ جان کری کسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو آج کے اپیسوٹ میں اتنا ہی اسی کے ساتھ آپ سے الویدہ لیتے ہیں دھنیواد